اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب کا I hope سب ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے Welcome back to my YouTube channel Welcome back to another new Friday vlog تو یہ vlog ہے Friday کا اور Friday کو میں صبح اٹھی تھی تو میری طبیعت کافی زیادہ افسر تھی میرے آج کل مسل بہت زیادہ سفریچ ہو رہی ہے اس کے لابے مجھے شولڈر پین بھی کافی زیادہ رہ رہی ہے کمرے کی حالت کچھ اس طرح کی تھی میرا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا کی طبیعت بہت زیادہ افسر تھی لیکن ایک پلس پوائنٹ یہ تھا کہ میری اس دن باری نہیں تھی کچھن کی میں اٹھی تھی کوئی دس ساڑھے دس کے قریب اور ناشتہ وغیرہ کر کے نیچے کے سارے کام نپٹا کے جو دسٹنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے میں اپنے روم کی صفائی کی طرف آگئی تھی آہستہ آہستہ میں نے کام کرنا شروع کیا تھا کیونکہ میری طبیعت کافی زیادہ افسر تھی لیکن جو کام ہوتے ہیں وہ ہمیں خود ہی کرنے پڑتا ہے سسرال میں کسی نے آکے نہیں کہنا ہوتا کہ کر دیتے ہیں کروا دیتے ہیں خیر میں نے اپنے کام کرنا شروع کی ہے اور بیٹشیٹ چینج کرنا is always a therapy for me میں نے یہاں شیٹ چینج کی اور فرائیڈے تھا تو میں نے سارٹ ڈیپ ٹلیننگ بھی کی تھی روم کی اچھا جس فرائیڈے کو میری باری نہیں ہوتی کچھن کی تو اس دن مجھے کافی زیادہ کام کرنے کو مل جاتے ہیں مطلب جو میرے اپنے روم کے اور اپنے پرسنل کام ہوتے ہیں یہاں پہ زینب سکول سے آ گئی تھی اچھا زینب جب بھی سکول سے آتی ہے تو میں اس کی نوٹ بکس وغیرہ چیک کرتی ہوں جو بھی کام وغیرہ ہوتا ہے ہوم بک ہوتا ہے یا ڈائری وغیرہ چیک کرتی ہوں پھر اس کے بعد میں زینب کی ٹوشن کی نوٹ بکس تھی جو ختم ہو گئی تھی وہ میں نے منگوا کر اس پہ اس کا نام وغیرہ لکھ رہی تھی ساتھ میں نے جنب کی جمعے کی تیاری بھی کر لی تھی بس اسی طرح بہت پروڈکٹیو دینے ہو جاتا ہے جمعے کا جس دن میری باری نہ ہو پھر اس کے بعد میں نے سارا روم کلین کر لیا تھا نیٹ اور کلین جو نیٹ اور کلین روم ہوتا ہے وہ مجھے ایک بہت اچھی اور پوزیٹیو وائب دیتا ہے روم مجھے اپنا صاف ستھرا ہی پسند ہے مجھے صفائی ویسے بھی کچھ زیادہ ہی پسند ہے اس کے بعد میں اپنے جمعے کی تیاری کرنے لگی تھی اور آج میں نے اپنے لیے نکالا تھا یہ ڈریس جو کہ لائم لائٹ کا ایک ٹو پیس تھا میرا بس بہت دل کہہ رہا تھا کہ میں ڈریس اپ ہوں تھوڑا بہت تیار ہوں جس ٹو فیل گوڈ تو پھر میں نے اپنے لیے ایک ڈریس نکالا تھا یہ ڈریس میں نے لائم لائٹ سے لیا تھا اور یہ میں نے چلتے پھرتے ہی اٹھا لیا تھا کہ میں گھر پہننے کے لئے لیا تھا کہ میں گھر پہنوں گی لیکن آج مجھے موقع ملا فرائیڈے کو کہ میں اسے پہنوں اچھا اس کے ساتھ میں نے یہ سکن ٹراؤزر پیئر کر لیا تھا اور ساتھ میں جو دوبتہ ہے وہ بھی میں نے لائم لائٹ سے میچ کر لیا تھا لیکن اس سوٹ کے ساتھ یہ والا ٹراؤزر نہیں تھا اس کے ساتھ تھی ٹیولپ شلوار یہ ہے وہ ٹیولپ شلوار اور میں نے اس لیے نہیں پہنی تھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ کلر فل ہو جائے گا اور ٹو بی ویری آنسٹ مجھے پرنٹڈ ٹراؤزر یا پرنٹڈ شلوارے جو ہوتی ہیں وہ اتنی اچھی نہیں لگتی آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ اس کے ساتھ ٹیولپ شلوارج ہی لگ رہی ہے یا سیمپل سکن ٹراؤزر بہت کمفرٹیبل تھا یہ کرتا تھا بہت لائٹ ویٹ تھا اس کو پہننے کا مجھے مزہ بھی بہت آیا جس طرح کی گرمی پڑھ رہی ہے تو اس میں اتنے ہی لوز کپڑے ہی ٹھیک رہتے ہیں زیادہ فٹنگ والے مجھے اچھے نہیں لگتے پھر جی اس کے بعد میں نہائی تھی نہانے کے بعد میں نے جمعہ کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میرا موس فیورٹ کام ہوتا ہے سورہ کہف پڑھنا مجھے اتنی عادت ہو گئی یہ سورہ کہف پڑھنے کی کہ میں اسے بلکل سکپ نہیں کرتی جمعہ کو الحمدللہ اس کا پڑھنا بہت افضل ہے آپ لوگ بھی ضرور پڑھا کریں بعض وقت اس طرح ہوتا ہے کہ میں اسے فجر کے بعد پڑھ لیتی ہوں تو پھر مجھے زیادہ آسانی رہتی کیونکہ جمعہ کے ٹائم اور بھی بہت زیادہ کام ہوتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اسے بلکل سکپ نہ کروں اس کے بعد میں نے کھانا وغیرہ کھایا تھا زینب کو کھلایا تھا اور کھانا کھانے کے بعد تین بہر تک آ جاتے ہیں زینب کے کاری صاحب جمعہ کو زینب کلمے وغیرہ یاد کرتی ہے کوئی صورتیں ہوتی ہیں وہ یاد کرتی ہے ماشاء اللہ زینب پانچوے کلمے پہ ہے تو میں اسے پھر روزانہ جو بھی سبق ملا ہوتا ہے قائدے کا سبق ملا ہوتا ہے یا جو بھی کلمے وغیرہ کا وہ پھر میں اسے یاد کرواتی ہوں سکول کی پڑھائی پہ تو ہم لوگ بہت زیادہ دھیان دے دیتے ہیں لیکن اصل پڑھائی یہ ہے اس پہ بھی آپ کو اتنی توجہ دینی چاہیے جتنا ہم سکول کی پڑھائی پہ دھیان دیتے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ جمعہ کو زینب کو ملا تھا ایک میرٹ کارڈ یا آپ سرٹیفیکیٹ کہہ لیں زینب نے اپنا جو سمر ویکیشن کا کام کیا تھا وہ اس نے ماشاء اللہ بہت اچھا کیا تھا نیٹ ان کلین کیا تھا اور پورا کیا تھا جو جو ملا ہوا تھا تو اس کے لئے اس کو یہ ایک کارڈ ملا ہے جس میں اس کا اے پلس گریڈ آئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک دفعہ ماشاء اللہ ضرور بولیے گا ماشاء اللہ زینب is the girl who is always making me proud at every moment ماشاء اللہ الحمدللہ آپ لوگ بھی ایک دفعہ ضرور ماشاء اللہ بولیے گا اور اس میں جتنی محنت میں نے کی ہے اتنی محنت سیم زینب کی ٹیوٹر نے بھی کی ہے ماشاء اللہ اس کی ٹیوٹر بھی بہت اچھی ہیں بہت اس پہ توجہ دیتی ہیں بہت دھیان دیتی ہیں اور obviously زینب کی تو محنت ہے یہ اکتیس بچوں کی کلاس میں نو بچوں کو اس میرٹ کارٹ کا ملنا اور انہی نو بچوں میں آپ کی بیٹی کا بھی ہونا for me it's such a proud moment الحمدللہ پھر جی شام کو میں گئی تھی اپنی امی کے گھر جمعہ والے دن ویسے بھی ہم لوگ باہر نکل جاتے ہیں کھانا پینے ہمارا سب کچھ باہر ہی ہوتا ہے لیکن اس فرائیڈے میں آئی تھی اپنی سیسٹر کے گھر اور میں یہاں اپنے بھانجے کا پتہ لینے آئی تھی because جو میرا سب سے چھوٹا بھانجا ہے محمد حسان وہ کافی دنوں سے بیمار ہے آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ اسے صحت اندرسی دیں آمین سمہ آمین he's down with fever اور ماشاء اللہ اتنا پیارا بچہ ہے میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے اسے فرصت میں بیٹھ کے بنایا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اتنا بیمار رہتا ہے اور اسے جلدی نظر لگ جاتی ہے وہ جتنا پیار ہے تو وہ اتنے ہی اپنے لاد وغیرہ اٹھواتا ہے اور ہم سب کا بھی وہ بہت لادلا بچہ ہے ماشاء اللہ especially اپنے نانا بو کا یا ان کے میرے ابو کا میرے ابو اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹائچ ہے ماشاء اللہ they have such a lovely bond اور یہ جی میں ہوں اور میرے سامنے ہے mirror جب میں ہوتی ہوں اور mirror ہوتا ہے تو پھر بہت زیادہ selfies ہوتی ہیں بہت زیادہ ویڈیوز ہوتی ہیں بہت زیادہ reels ہوتی ہیں مجھے mirror selfies بہت اچھی لگتی ہیں تو میں انہوں نے کہا چھوٹا مانٹ ہم vlog بھی میں یہاں کے لیے بنا لیتی ہوں اور یہ کرتا اتنا comfortable تھا میں اتنا easy رہی ہوں بہت relax رہی ہوں کپڑا وہی جس میں آپ comfortable رہیں اپنے comfort سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا تو جس چیز میں آپ comfortable ہیں پھر وہ کپڑا ہو یا کچھ بھی ہو تو ساری کام بیسٹ رہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے کچھ کھانا وغیرہ کھایا تھا کھانے سے مراد ہے یہ ٹی ٹائم سا اس سے پہلے میں دائی بھلی اور فروڈ چھٹ کھا چکی تھی جس کیا میں نے کوئی vlog نہیں بنائے کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی بھی تھی تو میں نے کھا لیا تھا پھر بعد میں ہم نے پیزا کھایا تھا which was very good پھر اس کے بعد ہم نے شام کی چائے پیچی اور چائے کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے چائے کا کلر مجھے ایسے ہی اچھا لگتا ہے اور چائے مزے کی بھی بہت زیادہ تھی خیر جی اینڈنگ می فرائیڈی vlog ہیئر آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا دو لیٹ می نوو ان دا کمنٹ سیکشن ہاو ووز مائی ٹوڈیز vlog اپنا خیال رکھیے گا ملتے ہیں ان چینل نیکسٹ vlog میں اللہ حافظ